تم کو آنا پڑے گا جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا آنے پڑے گا پاکستان ڈیجیٹل میڈیا کے حامد میر کہلائے جانے والے انکر پرسن یاسر شامی کسی تعرف کے موتاز نہیں انہوں نے اپنی منفرد صلاحیتوں سے ڈیجیٹل میڈیا میں وہ مقام بنایا جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوا لوگوں کے چہروں پر مسکراہت بکھیڑنے والے یاسر شامی کی والدہ گزشتہ روز انتقال کر گئیں جس نے انہیں کافی رنجیدہ کیا ان کی زندگی میں والدہ اور ان کی دعاؤں کا بہت عمل دخل تھا یہی ان کی کامیابی کا راز بھی تھا یاسر شامی نے اپنے کریئے میں صرف شہرت ہی نہیں بلکہ دولت بھی خوب کمائی جو ان کے لائف سٹائل سے دکھائی دیتا تھا یاسر شامی کتنے امیر ہیں ان کے پاس کتنی مالیت کے احساسیں ہیں لگجری گاڑی اور بڑے گھر سمیر کیا کچھ پناہ رکھا ہے یہ سب ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں یاسر شامی اپنی فیملی کے ساتھ لاہور ڈیفینس فیز ون میں رہائش پذیر ہیں یاسر کا گھر کنال لکبے پر مشتمل ہے جسے انہوں نے ہر طرح کی سہولیات اور آرائشوں سے مزین کیا ہوا ہے لاکھوں مالیت کا فرنیچر اور دیگر آرائشی سامان گھر میں آنے والوں کو اپنی جانی متوجہ کر لیتا ہے یاسر شامی نے یہ گھر بہت ہی مہنت اور چاہت کے ساتھ بنوایا چونکہ یہ ان کا ڈریم ہوم تھا تو انہوں نے اپنے گھر کو بنوانے کے لیے ہر چاہت کو پورا کیا اور اسے بالکل اپنے خوابوں کے این مطابق تیار کر آیا جو دیکھنے والے کو بلا شبہ ماسٹر پیس لگتا ہے لاہور ڈیفینس بلا شبہ لاہور کے مہنگے ترین علاقوں میں سے ایک ہے جہاں پر گھروں کی قیمتیں کروڑوں روپے ہیں یہی وجہ ہے کہ سپوش ترین سوسائیٹی میں بزنسمن اور کروڑ پتی شخصیات رہائش پذیر ہیں اگر ہم مین سٹریم میڈیا کی بات کریں تو بہت سے ایسے صحافی جو ایک طویل عرصے سے میڈیا کے ساتھ وابستہ ہیں وہ بھی ابھی تک ایسی سوسائیٹیز میں گھر نہیں بنا پائے حالانکہ نیوز چینلز میں کام کرنے والے سینئر صحافیوں کی تنخواہ اچھی خاصی ہوتی ہے لیکن بہت ہی کم ایسے صحافی ہیں جو ڈیفینس یا اس کے مقابلے کی کسی سوسائیٹی میں رہتے ہوں یاسر شامی ویب نیوز نیٹورک کا حصہ ہے جن کا کام سوشل میڈیا پر چلتا ہے اس کے باوجود وہ ڈیفینس جیسے مہنگے ترین علاقے میں شاندار گھر بنانے میں کامیاب ہو گئے جو کہ بلا شبہ بے مثال کامیابی ہے جس کی نظیر نہیں ملتی عام طور پر صحافت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس میں پیسے نہیں ملتے لیکن اگر یہ کام جنون سے کیا جائے تو اتنے پیسے کمائے جاتے ہیں کہ ڈیفینس میں گھر بھی بنایا جا سکتا ہے جیسے یاسر شامی نے بنایا اس کے علاوہ بھی انہوں نے لاہور میں مختلف جگہوں پر کمیشل اور رہائشی پروپٹی خریدی ہے جہاں سے انہیں آمدنی آتی رہتی ہے اس کے علاوہ ان کا ٹاؤنشپ میں آبائی گھر بھی ہے جو ابھی تک ان کے زیر استعمال ہے یاسر شامی کی والدہ کا نماز جنازہ ان کے آبائی علاقے میں ہی پڑھایا گیا اور اس کی تدفین بھی وہی ہوئی یاسر شامی صرف میڈیا تک محدود نہیں انہوں نے کاروبار میں بھی شراکتداری کی ہے جس کی وجہ سے وہ ٹھیک تھاک پیسہ کما لیتے ہیں تب ہی تو ان کا لائف سٹائل اس قدر شہانہ ہے کہ دیکھنے والا شش کر اٹھتا ہے وہ برینڈڈ چشمہ گھڑی اور کپڑے پہنتے ہیں جن کی مالیت ہزاروں سے لاکھوں روپے ہوتی ہے یاسر شامی کی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ان کی بیش قیمتی گاڑی ہے جس سے وہ اپنے ناکدین کو مو چلاتے نظر آتے ہیں میڈیا انڈسٹری میں یاسر شامی وہ واحد اینکر ہیں جنہوں نے آڈی اے سکس رکھی ہے یہ گاڑی اشرافیہ کے استعمال میں نظر آتی ہے اور اسے سٹیٹس سیمبل کے طور پر دیکھا جاتا ہے اس گاڑی کی مالیت چھ کروڑ کے لگ بھگ ہے یاسر شامی نے یہ گاڑی کچھ وقت پہلے خریدی ہے اور وہ اس گاڑی میں زیادہ تر دکھائی دیتے ہیں گاڑی کے خراجات کے حوالے سے مبینا طور پر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کی مہانہ سرویس پر تیس سے چالیس آزار روپے کا خرچہ آتا ہے لیکن یاسر شامی کو ان خرچوں کی کوئی پرواہ نہیں کیونکہ وہ کروڑ پتی آدمی ہیں انہوں نے اپنا شوق پورا کرنے کے لیے یہ گاڑی لی اور ویسے بھی شوق کا کوئی مال نہیں ہوتا یاسر شامی ڈیلی پاکستان کے یوٹیوب اور فیس بک پیس پر ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں یوٹیوب پر ان کے چینل کے سبسکرائبر لاکھوں میں ہیں ان کی ویڈیو بائک وقت پانچ سے دس لاکھ لوگ دیکھ لیتے ہیں ان کی ویڈیوز بہت بڑی تعداد میں وائرل بھی ہوتی ہیں یاسر شامی یوٹیوب سے حاصل ہونے والی انکم بھی حاصل کرتے ہیں جو کہ ان کے چینل کے اعتبار سے کموں بیش لاکھوں روپے بنتی ہے یاسر شامی کو لوگوں نے مقبول اور امیر ہونے کے بعد دیکھا ہے لیکن بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ یاسر شامی نے کس قدر محنت کر کے یہ سب کچھ حاصل کیا انہیں یہ مہنگا گھر اور بیش قیمتی گاڑی بیٹھے بٹھائے نہیں ملی اور نہ ہی انہیں وراثت میں مربع زمین اور دولت نصیب ہوئی جس سے انہوں نے سب کچھ خریدا ہو یاسر شامی کا تعلق متوسط گھرانے سے تھا جہاں اہرخواب کی تعبیر پیسوں سے مشروط ہوتی ہے یاسر شامی نے اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد میڈیا انڈسٹری میں شمولیت اختیار کی اور اپنی ساری توانائی سرف کر دی یاسر جو آج کروڑوں کی آڈی میں دکھائی دیتے ہیں ان کے پاس کریئر کے آغاز میں خستہ حال موٹر سائیکل ہوا کرتی تھی جس میں وہ انٹرویوز کرنے جایا کرتے کبھی خبار انٹرویوز پر جاتے ہوئے موٹر سائیکل بیچ رستے خراب ہو جاتی اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے مسائل تھے جن کا یاسر شامی نے سامنا کیا لیکن وہ اپنے راستے پر گامزن رہے انہوں نے منزل سے اپنی نگاہ نہیں ہٹائی اور مشکلات کو اپنے اوپر ہاوی نہیں ہونے دیا ان کے ساتھ ان کی والدہ کی دعائیں تھیں جس کی بدولت ان کے رستے کا ہر کانٹھا پھول کے پتی بنتا چلا گیا یاسر شامی نے اپنی محنت کے بلبوتے پر شاندار کریئر بنایا انڈسٹری میں اپنی پہچان بنائی اکرارور حسن اور وسیم بادامی جیسے میڈیا جائنٹس ان کے دوست بننے پر نازہ دکھائی دیئے موٹر سائیکل پر دردر کی خاک چھاننے والے یاسر آج کروڑ پتی ہیں ان کا لائف سٹائل دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے انہوں نے یہ سب کچھ اپنی محنت حمت اور لگن سے حاصل کیا وہ کسی بڑے چینل پر بڑی پوسٹ پر براجمان نہیں وہ اینکر پرسن کے طور پر سوشل میڈیا پر ایکٹیو دکھائی دیتے ہیں ان کا چینل پوری دنیا میں اردو اور پنجابی بولنے اور سننے والوں میں مقبول ہے ان کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر آگ کی طرح پھیلتی ہیں یاسر شامی میڈیا انڈسٹری کے غالباً واحد ایسے انکر ہیں جن کو دیکھ کر چہرے پر مسکراہت آ جاتی ہے وہ مسکراہتیں بانٹتے ہیں اور یہی کوشش کرتے ہیں کہ اس ملک کی عوام جو مسائل میں گھرے ہونے کے بعد سروقت پریشان رہتی ہے وہ کچھ لمحے مسکراتے ہوئے گزارتے ہیں ہر چیز ایک حد میں اچھی لگتی ہے اور ایک میری شیلہ سب کو بھی حد اچھی لگتی ہے ہر چیز ایک حد میں شیلہ شیلہ کی چاہمانی ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا بٹرول کا بران شروع ہر چیز ایک حد میں چیز ایک حد میں چیز ایک حد میں موسیقی موسیقی موسیقی